موسیقی اسلام علیکم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے خبرنامے کی شروعات کریں موسیقی زلے رنگہ رڈی کے ٹی آر ایس قائدین میں اختلافات الوی نگر میں منقضات پارٹی ادلاس میں ایک دوسرے پر حملے کی کوشش ٹانڈور میں پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے ایک سو پچاس طبی مراکس خائم کرنے کا فیصلہ انڈرمہ باٹا پروگرام میں چیف میسٹر کا خطاب خاتی وزیر دھرمنہ پرسات کا استفاہ منظور کرنے سے انکار باعث حیرت چیف میسٹر سے وضاحت کرنے تلکو دیشن کا مطالبہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کے الزامات کا جواب دینے کے لیے ریاستی وزراء آگے آئیں اے آئی سی سیکریٹی سبھا کرنی کی اپی اور اہددار جنگلات کے تحفظ میں ناکام سندل کی لگڑی کی سمگلنگ روکنے کی ضرورت پر پیو انکٹراؤ کا زور اور اب خوابوں کی تفصیح دوسرے گروپ پر حملے کی کوشش کی اور کرسیاں اٹھا کر پھینک دیں اس موقع پر دونوں گروپوں کو ایک دوسرے پر برہم دیکھا گیا اور صورتحال کشیدہ ہو گئی اس طرح اجلاس میں کچھ دیر کے لیے افرا تفریح پھیل گئی تھی موسیقی وزیراعلا کیرن کمار رڈی نے منگل کو جلے رنگا رڈی میں دوسرے دن بھی اندرمہ باٹا پروگرام میں حصہ لیا تانڈور میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کرن کمار رڈی نے کہا کہ تانڈور میں پندرہ کروڑ روپے کے مسارف سے ایک سو پچاس طبی مراکس قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین کے علاوہ نومولد بچوں کی بہتر صحت کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے وزیراعلا نے بتایا کہ زچا اور بچے کی بہتر صحت کے لیے موسر طبی امداد کی فراہمی کے مقصد سے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں ویرے کاریکرمہ لکنٹے بின்னமைنا کاریکرمہ میں دی اندرمہ امرو تحस्त مانے دی گربنی اسٹری لگہ نی بாலிந்து لگہ نی اپنی جرہو تننا مینر گامنوں نے ماترت اپنی جرہو تننا سیسو مرنا لو لیکہ ماتر مرنا لو اللہ پیدے تننا مانا کٹمبال لو نسٹم جرگتا ہون دی امداد باہمی کے وزیر کے کرشنا ریڈی نے کہا ہے کہ امداد باہمی کی سائیٹیوں کے انتخابات چودہ فبروری تک مکمل کر لیے جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا ریڈی نے بتایا کہ امداد باہمی کی مختلف دو ہزار اور سات سو انوات سسائیٹیوں کے لیے انتخابات منقض ہوں گے یہ انتخابات بالکل شفاف انداز میں منقض کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان انتخابات میں چالیس لاکھ کسان اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں گے محبوب نگر میں جاری ویس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر ویس شرمیلا کی پدیاترہ کے موقع پر علاہدہ تلنگانہ کے حامی طلبہ کی سنگباری سے حالات کشیدہ ہو گئے شرمیلا کی پدیاترہ جب پالا مروع یونیورسٹی کے خریب پہنچی تو یونیورسٹی کے طلبہ نے سنگباری شروع کر دی بعض طلبہ کو ٹماتر پھیکتے ہوئے بھی دیکھا گیا علاہدہ تلنگانہ کے حامی طلبہ شرمیلا واپس جاؤ کے نارے لگا رہے تھے پولیس نے لاتھی چارج کرتے ہوئے طلبہ کو منتشر کیا واقع کے بعد شرمیلا نے کچھ دیر کے لیے اپنی پدیاترہ روگ دی تھی ٹیارس رکن اسمبلی حریش راؤ نے کہا ہے کہ اگر ویس آر کی موت کے بعد جگن مہنڈڈی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا تو آج ویس آر پارٹی موجود ہی نہ ہوتی اندرہ پارک پر تلنگانہ ایک تادیوس کے سلسلے میں منقضہ بھوک ہرتال کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے حریش راؤ نے ویس شرمیلا کی پدیاترہ کے دوران آلہ اہدہ تلنگانہ کی مخالفت نہ کیے جانے کے بیانات کو مزے کا خیص قرار دیا انہوں نے کہا کہ صرف بدنوانیوں سے کمائی گئی دولت کو بچانے اور اختدار حاصل کرنے کے لیے ویس آر کانگریس پارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ترگو دشم سربراہ کو بھی تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے حریش راؤ نے کہا کہ چندر باب اونیڈو میں آ رہا ہوں آپ کے لیے کہہ کر پدیاترہ کر رہے ہیں جبکہ یہ پدیاترہ خود چندر باب اونیڈو کے لیے ہے عوام کے لیے نہیں انہوں نے کہا کہ ناؤ ڈیسمبر کے اعلان کے بعد اگر چندر باب اونیڈو خاموشی اختیار کر لیتے تو اب تک تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آ چکی ہوتی نی جنگا 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 ہونڈے دیگار کی آ نوز کانگریز پارٹی لے موکیا مانتری پلوئی چھوئنٹے یہاں لے ویسل سی پی پارٹی بُٹتے تھا موکیا مانتری گا ہونڈوںڈے ورڈ یہاں لے پارٹی بُٹتے تھے گا دیروز آنٹے آ پارٹی پُٹتنے ادھکارن کو سم اکرمانگا سمپای دینسکورنگ دنٹی دببونو کاؤ پر اٹکوڑن کو سم تیرگوڈیشن پارٹی سے نکل کر ویسار کانگریز پارٹی میں شامل ہونے والے گڑی وارا کے رکنے سملی کوڈالا نانی نے فلم سٹار بالا کرشنا کو گڑی وارا سے انتخاب لڑنے کا چیلنج کیا ہے گڑی وارا کے تعلق سے بالا کرشنا کے ریمارک پر تنخید کرتے ہوئے کہ انانی نے کہا کہ اگر بالا کرشنا اس کو انٹی آر کی جاگیر سمجھتے ہیں تو وہ دوہزار چودہ کے انتخابات میں ویسار کانگریز پارٹی کے ٹکٹ پر گڑی وارا سے انتخاب لڑیں گے اور ان کے مقابل بالا کرشنا ہوں تب بھی وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر بتائیں گے لیکن اگر انتخاب ہار جائیں تو وہ سیاست تو کیا ریاست ہی چھوڑ دیں گے کانگریز کے سینئر لیڈر پی ونکٹراؤ نے الزام لگایا ہے کہ اہددار ریاست میں جنگلات کے تحفظ میں ناکام ہو گئے ہیں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ لال سندل کی لکڑی کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے انہوں نے لکڑی کی غیر قانونی منتقلی کے لیے سی سی ایف کو ذمہ دار خرار دیا پی ونکٹراؤ نے کہا کہ جنگلات ریاست کا اصاصہ ہیں اور اس کے تحفظ کو اولین ترجیح دینی چاہیے جبکہ کروڑہ روپے کی لکڑی سمگل کی جا رہی ہے اور وہ عدالت کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے اے آئی سی سی کے سیکریٹری پی سداکر اڈی نے ریاستی وزارات سے اپیل کی ہے کہ وہ کانگریس حکومت کے خلاف اپوزیشن کے الزامات کا موتور جواب دینے کے لیے آگے آئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سداکر اڈی نے کہا کہ تلو دشم ویس آر کانگریس ٹی آر ایس ایم آئی ایم اور بی جے پی آئے دن کانگریس حکومت کے خلاف تنخیدے کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ صرف وزیر اعلی صدر پی سی سی اور چند وزارہی اپوزیشن کے الزامات کا جواب دے رہے ہیں اور باقی سب خاموش ہیں جو کہ باعث افسوس ہے انہوں نے کہا کہ تمام وزارہ اور پارٹی قائدین کو اپوزیشن کے الزامات کا جواب دینا چاہیے سداکر اڈی نے کہا کہ اگر اپوزیشن کی حملوں کا جواب نہیں دیا گیا تو پارٹی کو اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے منصوبہ بند سازش کی جا رہی ہے جس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تیلگو دیشم نے خاتی وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے استفعے کو قبول کرنے سے وزیرعالہ کے انکار کی مضمت کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر جی مدکر شمان آئیڈو نے وزیرعالہ کرنکمار اڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر وضاحت کریں انہوں نے کہا کہ دھرمنا پرساد کا استفعہ قبول نہ کرنا جگن بہنڈڈی کو بچانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت شراب سنڈیکیٹ معاملے پر بھی سیاسی قیادین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کو اختدار پر برقرار رہنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے مدکر شمان آئیڈو نے گورنر سے حکومت کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تیلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ گرنکمار اڈی نے اہدے کے لیے لیے گئے حلف کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس میں ویسار کانگریس پارٹی کے انزمام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے مدکر شمان نے کہا کہ بنگلیور سے دلی جا کر ویجے لکشمی اور بھارتی نے احمد پٹیل سے ملاقات کی تھی اور راہل گاندی نے بھی ایک وفد کو روانہ کرتے ہوئے جگن سے مفاہمت کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بعض قائدین سے سلسلے میں ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں تلگو دیشم کے ایک اور لیڈر ایم نرسی ملو نے کہا کہ حکومہ جگن مہانڈرڈی کو جیل میں ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہی ہے تلگو دیشم کے ایک وفد کو روانہ کرتے ہوئے